عالمی شورتی آفتہ سنافان ہم سب کے بہبور الحاج محمد یوسف ممن تشریف لائیں اور نظران حقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سعادت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے حمد کہا اس نے کہ جمال اسے کا ہے سارا جلال اس کا ہے جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے نمودو غیبو اروجو زوال اس کا ہے نہ وہ ملا ہے نہ وہ ملا ہے نہ دیکھی ہے جس کی ایک جھلک عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے میرے گناہ میرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے سوال اس کا ہے سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہر چلے اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے اسے بھلا کے جو گزری ماں ملال اس کا ہے ملال اس کا ہے ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے جسے پسند کرے وہ ملال اس کا ہے ملال اس کا ہے جسے پسند کرے وہ ملال اس کا ہے کیا یہ سوچ تھی کیا یہ سوچ تھی کیا کیا یہ سوچ تھی صدیق نے اسے آزاد کی چونا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے اس کا ہے چونا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے بلال اس کا ہے چونا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے چونا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے بلال اس کا ہے حمد حمد وارد تعالی حمد وارد تعالی ازائر ہے کما حقوں نہ پھولک سکتا ہے نہ سو سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے سب اپنے اپنے تھی کامش کرتے ہیں تو حمد نہیں پڑھ سکتا کون پڑھ سکتا ہے نہیں ناور مجھے پڑھنے یہ نا شریف نا شریف نا شریف حمد وارد تعالی یہ میری سعادت ہے کہ بزرگ گوش بر آواز ہے حمد وارد تعالی اور نا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد وارد تعالی اور نا تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونا کہتا ہے شاید کہ وہ بھی ہے ایک یہ بھی دو عالم میں انتخاب اپنا وہ خود جواب تو اپنا یہ خود جواب جواب وحیرت کے آفتان رسالت کے ماہتان جو ان کی غفت لن وہی اللہ کی کتاب جو ان کے غفت لن وہی اللہ کی کتاب خاموش 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 کی اگل تو رموز کتاب ہے اور جب بولنے لگے تو رسالت مار ہے جب بولنے لگے تو رسالت مار ہے وہ قردگار اقل ہے ہم دونا ہم دونا تام توڑ پر میں آئیے اشار نہیں پڑھتا ہے عام طور پر نہیں پڑھتا ہے لیکن الحمدللہ آج گوش پر آواز مجموع مجھے ملا ہوا ہے ات میں پڑھ رہا ہوں کہتا ہے اشار ہم دونا ہوں کہ وہ قردگار اقل ہے وہ قردگار اقل ہے یہ استاد جبرائیل وہ قردگار اقل ہے یہ استاد جبرائیل وہ خالق جمال ہے یہ آئینہِ جمی جمی وہ این خیر و عدل ہے یہ با خیر و بے عدیل ہے وہ نور یہ ظہور ہے وہ دعوی تو یہ دلیل ہے کیا 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 کری بیان شرف بے حساب ہے اللہ اللہ شریک ہے یہ لا جواب ہے اللہ اللہ شریک ہے یہ لا جواب ہے اللہ 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 شریک ہے یہ لا جواب ہے اللہ 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 شریک ہے یہ لا جواب ہے اللہ اللہ شریک ہے یہ لا جواب ہے یا رب ایک بند ایک بند تو سالوں کے بعد میں پڑھ رہا ہوں سالوں کے بعد پڑھ رہا ہوں اور اس بند کو پڑھنے کا پھر بچا موقع نہیں بند موقع نہیں بندہ لیکن آ چونکہ سید کے سید کے آستانے پر ہماری حاضری ہے اور یہ سیدوں کے آستانے پر بھی پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملتا آج الحمدللہ موقع بس بن گیا ہے یا مل گیا ہے اب میں پڑھ دیتا ہوں کہتا ہے شاہر ماروزہ ہے اللہ پاکی بارگاہ میں اللہ پاکی بارگاہ میں ماروزہ ہے اور یہ میں سیدوں کے آنا پروں تو کہاں پروں سن لے آپ کہتا ہے شاہر یا رب یا رب یہی دعا ہے یہ کا وشقہ لہو یا رب یہی دعا ہے یہ کا وشقہ لہو دل اس کا لطف لیں میری محنت وصول ہو دل اس کا لطف لیں میری محنت وصول ہو محشر میں یہ عنایت بنتے بطول ہو کہ حاصل مجھے ہمایت سبتے رسول ہو کہہ دے یہ مدہ خواب کہہ دے یہ مدہ خواب کہہ دے یہ مدہ خواب کہ پیچانتے ہیں ہم عباس بھی کہے کہ اسے جانتے ہیں ہم عباس بھی کہے کہ اسے جانتے ہیں ہم کہہ دے یہ مدہ خواب کہہ دے یہ مدہ خواب بھی کہے پیچانتے ہیں ہم عباس بھی کہے کہ اسے جانتے ہیں ہم پڑھ لیا پڑھ لیا جو مجھے پڑھنا تھا کچھ فرمایشیں محسوس ہوئیں شاہ صاحب میرے ساتھ میں انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ موقع ہونا کوئی جنات پڑھ دینا اب ان کا حکم ہے اور میرے ساتھ آئے گئے کراچی سے میرے ساتھ آئے گئے تو میں ویسے مازد کر لیتا ہوں ان سے اور آپ سے بھی مازد کر لیتا لیکن بجبور یا کہ پھر مجھے واپس بھی انہوں کے ساتھ جانا ہے یہ ساتھ آئے گئے یہ ناشریف کے چند اشاہ ہیں آپ اگر سو لیں ان کا حکم ہے سو لیے آپ چاہ پانچ سید کہتا ہے شاہر کہا کہ بکسی سے قرمتا ہے بکسی سے قرم پتا ہے سرکار کی گلی میں بکسی سے قرم آتا ہے سرکار کی گلی میں بکسی سے قرم آتا ہے سرکار کی گلی میں بکسی سے قرم آتا ہے سرکار کی گلی میں بکسی سے قرم آتا ہے سرکار کی گلی میں بکسی سے قرم آتا ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں بخش سے کرم عطا سرکار کی گلی میں بخش سے کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں کہتا ہے شاید میں گیا تھا مردی ربا اللہ کے ربی نے طلب کیا تھا مجھے دنیا آخرت کی ہر شئر وہی سپائی دنیا آخرت کی ہر شئر وہی سپائی جو مانگا مل گیا ہے جو مانگا مل گیا ہے سرکار 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 کی گلی میں سیاں کیے ہوئے ہیں جودہ کرم کے بادل سرکار کی گلی میں سایاں کیے ہوئے ہیں جودہ کرم کے بادل منگتا کھڑا ہوا ہے منگتا کھڑا ہوا ہے سرکار کی گلی میں تین شیر پڑے گی میرے پڑا ہوں چوتھا شیر شاید اپنا تعروف کرواتا ہے کہ ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھے کو ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھے کو میرا یہ مرتبہ ہے میرا یہ مرتبہ ہے کیسے کار پانچ مسیح ہے پانچ مسیح ہے آئی جا پانچ مسیح ہے وہ پانچ مسیح ہے سرکار کی گھر والوں کی نظر پانچ مسیح ہے عالم نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر جدا کو عالم نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر جدا کو جاری یہ سلسلہ ہے جاری یہ سلسلہ ہے سرکار رکے گلی میں جاری یہ سلسلہ ہے سرکار اور مکہ سوی ساب کہتے ہیں مقت میں کہ صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا صوفی خلیل تو نے کیسا نصیب پایا تو جا کے کھو گیا ہے تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی میں تو جا کے کھو گیا ہے جا ہے سرکار کی گلی نبی میں بہت تیزی سے بہت تیزی سے ایک ناشری کے یہ اچاروں بڑے عرصے کے بات پڑھ رہا ہوں یہ ناشری ہے جس کے لئے مجھے کہا گیا سب زیادہ نصیب دی نصیب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی ناشری حرصے کے بعد پڑھا ہوں کہا ہوں نے کہ اب تنگی اے داما پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ ماں لباتا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ ماں لباتا اور بھی کچھ ماں ہر چند کی آقان بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کی آقان بھرا ہے تیرا کشکول کم ضرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ ماں لباتا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ ماں لباتا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ ماں لباتا اور بھی کچھ ماں سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مان کیونکہ وہ ہے اے فقیروں کو گنجے گرا دینے والے گناہ گا رکو گی اما دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے اے فقیروں کو گنجے گرا دینے والے گناہ گا رکو گی اما دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کسی لگا دینے والے قیامت کے دن بکشوا دینے والے مقدر ہمارا جگا دینے والے سقاوت کے دریا بہا دینے والے اے فقیروں کو گنجے گرا دینے والے گناہ گا رکو گی اما دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے جنا دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کسی لگا دینے والے قیامت کے دن بکشوا دینے والے مقدر ہمارا جگا دینے والے سقاوت کے دریا بہا دینے والے محمد ہے آپ سے ملا دینے والے عدو کو بھی اپنے دعا دینے والے بھلے اور گولے کو نبا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا دینے والے زمانے کی بگڑی بنا دینے والے پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج ہمائی لباتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج ہمائی لباتا اور بھی کچھ مانگ تین کلام میں نے پڑھا ہے ایک کلام کے یہ تین شیر چار شیر کہتا ہے شاید یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام گیسا یہ امرے بھئی کی فرمائی سے اور بری حسرت سے مریعا کے کہا انہوں نے تو بھئی میں پڑھ لیتا ہوں ٹھیک ہے رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام گیسا جو بات ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام گیسا میرے نبی پڑھے یہ عمر پیتے مور فلطفے نوام گیسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام گیسا مور فلطفے نوام گیسا ہادسوں کو پایا لفو پنام نبی جب آیا ہادسوں کو پایا جو تال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو تال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ایسا جو تال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا ایسا میرے نبی کا نام ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہ数 یک پہل دیتا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے نام بہتا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا حُسین باچواسی حُسین قرآن کے ہے اُقاری جنہوں کے نزا پہ بھی یہ بولی حُسین قرآن کے ہے اُقاری جنہوں کے نزا پہ بھی یہ بولی کہ سیوا خدا کے نصر جھکا نہ دیا جہاں کو پیام ایسا دیا جہاں کو پیام ایسا یہ لفتِ ذکرِ مصرحہ میں نہیں کسی کا ہے کام ایسا اور اب آخر میں آخر میں یہ ہے پانچمہ کلان پانچمہ اور آخری کلان منیر بھائی آپ سے بیجن خصوصی معدلہ اب مجھے جو کہ پانچ کلام پڑھنے تھے چار میں نے پڑھ لیئے جیسے پڑھ لیئے جس طرح پڑھ لیئے اب پانچمہ کلام وہ پانچمہ کلام اس کی فرمائش بھی ہے اور فرمائش نہ بھی ہوتی تو مجھے پڑھنا تھا یہ کلام مجھے پڑھنا تھا یہ کلام یہ کلام پانچمہ کلام یہ ہے پانچمہ کلام یاد کی مثل کو میرا اپنا آخری کلام ہے کہتا ہے شاہد کہ فقیوں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیوں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے جنت بنا بیٹھے فرازی دار ہو مقتل ہو مقتل ہو زندہ وہ کی سہرہ ہو فرازی دار ہو مقتل ہو زندہ وہ کی سہرہ ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے جہاں ذکرِ کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی موسم جلی عشقِ علی کی شما جلی عشقِ علی کی شما اور پروانِ آ بیٹھے تین شید میرے پڑھتے ہیں ہر شید پانچ پانچ شید ترتیب کے اعتباس سے چوتھا شید قلندر 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 آپ ادھر ہی آ رہے ہیں بڑی مہربانی بات کیونکہ اب آپ آتے تو مجھے ڈر سالاتا ہے ترتیب چوتھا شید قلندر اولیاء صوفی ملنگو مستو دیمانے قلندر قلندر اولیاء صوفی ملنگو مستو دیمانے علی کے عشق میں دنیا علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے ملنگو سرکار میں نے پڑے چار شید ہر شید پانچ ماہ شید اب پڑا ہوں پانچ ماہ شید اپنی زندگی کا سب سے بڑا پانچ ماہ شید اس سے بڑا پانچ مانچ ہے نہ میں نے پڑھا نہ میں نے سنا نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں نہ کوئی لکھ سکتا اس سے بڑا چیز لکھ نہیں سکتا عجیب دعویہ لکھنے والے کھا پانچ مانچ ہے بہت بڑا چیز آ بیٹھے یہ کون آیا یہ کون آیا کہ اس نقبال کو سب انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ اس نقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے یہ کون آیا 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 کہ اس نقبال کو سب انبیاء سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ٹھیک ہے بھی اب وہ مسترسل کہہ رہے ہیں کہ پوری پڑھنی ہے پوری پڑھنی ہے میں نے تو یہی سے اتتام کرنا تھا میرا پوری کا مطلب ہے کہ تیزی سے پانچ سے شے روڑ ہیں وہ تیزی سے سرکار میں پڑھ رہا ہوں منقبط ہو گئی ہو گئی ہو گئی منقبط ساری زندگی ساری زندگی پانچ ماں سے پڑھتا رہا ہے پانچ ماں سے یہ کون آیا یہ کون آیا کہ اس اقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے علی والوں کا ساری زندگی گزری علی علی کرتے حسین حسین کرتے سیدوں کی دست بوت سی کرتے زندگی گزری کیا ہوا کیا ہوا میرے ساتھ کہتا ہے شاید کہ کیا ہوا علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقا سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے چلے اپنے مقا سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے ادھر تم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے ادھر تم نے کیا رخصت ماشاءاللہ دی جے دی جے والی سن دی جے والی سن والوں کا بہت شکریہ کہ میری تھکی ہوئی آواز کو اس طرح آپ کو پہنچا رہے تھے کہ مجھے تو پھر محسوس ہوں رہا ہے آپ کو محسوس نہیں ہونے دے رہے کہ میری آواز تھکی ہوئی اللہ تعالیٰ سلامت اللہ کی دی جے والی سن والوں کا بہت شکریہ کیا ہوا شاید کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ادھر تم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے ادھر تم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے ادھر تم رو رہے تھے ادھر تم رو رہے تھے ہم ادھر میں فرس جا بیٹھے یہ ہوا کہ ادھر تم رو رہے تھے ہم ادھر میں فرس جا بیٹھے ابھی میں قبر میں لیٹھا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں قبر میں لیٹھا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آکر خود علی مرتضی بیٹھے آکر میری بالی پہ آکر خود علی مرتضی بیٹھے ادھر کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر ادھر کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر کہا مجھ سے سناو بوزرو سلمہ بھی آویٹھ کیا محفل کیا محفل سجی اللہ اکبر دی بالپور دی بالپور میں سیدوں کے آسانے پر محفل سجی اللہ اکبر اور ایک یہ محفل ایک یہ محفل کہ یہاں تم رو رہے تھے ہم ادھر محفل سجا بیٹھے علی کے نام کی محفل سجی شہرِ خموشہ میں علی کے نام کی محفل سجی شہرِ خموشہ میں تھی جتنے با وفاق وہ سب کے سب میں فلم آ بیکھے آ بیکھے آ بیکھے آ بیکھا ہو گئی من کبال پانچھاں سے پڑھ دیا چلی پھر پڑھ دیتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں یہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا کہ اس مقل پال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے یہاں تم رو رہے تھے ہم ادھر میں فیل سجا بیٹھے میں فیل سجا بیٹھے علی کے نام کی میں فیل سجی شہر خموشا ہوں شہر خموشا ہوں میں فیل سجی پین شہر رہ گئے میں نے تمام اثار پڑھ دی الحمدللہ پین شہر رہ گئے دی بالپور دی بالپور سیدوں کے محفل میں سید صاحب نے سید صاحب نے تسلیم صاحبی صاحب کو بلایا چشمہ پہلی بھائی تسلیم صاحبی اور شاید نمود وہ دور بیٹھے گئے بھائیہ تسلیم صاحبی سید صاحبی سید صاحبی سید صاحبی کو بلایا پیر بھائی شہر نے الحمدللہ ہم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے کتا جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں ہمارے لئے اوزار نیک آدمی ہے جو کیوں نہیں بولتے بہترحال بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت ہوں تو یہ یہاں سے یہ صاحب نے تسلیم بھائی کو بلایا اور یہ محفل جو شہر خموشہ میں سجی تھی اس میں میرے مولا نے نقیب کا انتظام کیا نقیب کا انتظام میرے مولا کو علم تھا ربیق بھائیہ ربیق بھائیہ میرے مولا کو علم تھا علم تھا کہ یہ پڑھنے سے پہلے وہ نقابت کا عادی ہے کوئی نہ کوئی نقابت کیلئے آتا ہے آتا ہے میرے مولا نے کرم کیا کہ وہاں نقیب کا انتظام کیا اور نقیب کون تھا شید خادرگورد بہتر ہم وہاں محفل سجا بیٹھے نقابت کے لئے مولا نے خود میسم کو بلوایا میسم کو بلوایا اور میسم کون تھا میسم میسم اتمار خجور بیچنے والے کوفے میں خجور بیچا کرتا تھا میرے مولا کا میرے مولا کا غلام تھا اور بس یہ علی 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 کہنے کے جرم میں اس کی زبان کرتی اللہ وحفر تاریخ ہے تاریخ ہے کہ اس کی زبان کو کافت دی اللہ وحفر شاہر کہتا ہے اور اس کے لئے انہوں نے ایک سیئر ہے کہ علی کی مدحہ کرنے دار پر یوں چڑ گیا میسم کہ جیسے کوئی بلبل اُڑ کے شاکھے بل پہ جا بیٹھے میسم 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 ملے جا تھا ملے جا تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا پہ سب دانتوں تلے دبا بیٹھے وہ لہ جا تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے علی والوں کے ناروں نے رضاق ایسا سماں باندھا علی والوں کے ناروں نے رضاق ایسا سماں باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا گے